نمسکار پیارے متروں آپ سبی کو معلومی ہے کہ پلواوا میں کل جو آتنکیوں نے کائرانہ حرکت کی ہے اسے پورے دیس کو جگجور رکھا ہے سبی لوگ دکھی ہیں کسی کا پتا گیا ہے کسی کی ماں گئی ہے کسی کی بہن تو اس طرح سے کافی دیس میں روز تو ہے ہی ہے اور دکھ کی لہر بھی ہے ہم یہی چاہیں گے بھارت سرکات سے کہ وہ ایسے قدم اٹھائیں کہ یہ ایسے درست ہمیں دوبارہ نہ دیکھنے پڑے اور کہتے بھی ہیں کہ جب کبھی کتے پاگل ہو جائیں تو ان کو گولی چلانے ہی پڑتی ہے تو آج کتے کچھ پاگل ہو گئی ہیں پاکستانی تو ان کو گولی چلانے ہی پڑے گی دیس کے سمبان میں آج آتنکبادیوں کو ہمیں ہٹانا ہی ہوگا مجھے کبھی ہریوم پوار جی کی کچھ پنگتیاں یاد آ رہی ہیں کہ سینہ کو عدکار تھما تو گاٹی گہ نہیں ہوگی جہاں ترنگا نہیں ملے گا ان کی خیر نہیں ہوگی یہ بلکل سچی بات ہے کہ آج کی ڈیٹ میں جو سینہ کو عدکار ہیں وہ سیمت ہیں تو وہ سیمت عدکار کھول دیے جائیں اور اس طرح سے عدکار ان کی جب کھولیں گے تو پھر نہ کوئی پتھر واج ان کے اوپر پتھر پھچلا پائے گا نہ ان کے اوپر کوئی جوتا پھک پائے گا نہ کنکڑ مار پائے گا کوئی سینہ کا سممان ہی ہمارا سممان ہے ابھی دیکھ رہے ہیں کہ آدھے آدھے سر آ رہے ہیں ان کے کسی کا آدھا دھڑ نکل کے آ رہا ہے تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں دربیت کر رہی ہیں پورے راشت کے ہر ایک دیش میں یہ چرچائیں چل رہی ہیں کہ اس طرح سے کائرانہ حرکت کی گئی ہے تو ان سب پہ ہمیں بیٹھ کے کام کرنا ہوگا دیکھنا ہوا کہ اس طرح سے ہمیں ان کے ساتھ کام کرنا ہے ایک روپ ریکھا بنانی ہوگی کہ پاکستانیوں کو ہم تیرسٹ راشت گوست کریں تب ہی کچھ ہو پائے گا جیسے باتوں سے کچھ نہیں ہوگا آج پورا راشت جگ گیا ہے پورے راشت ایک کھڑا ہوا ہے تو راشت کے ساتھ میں ہم لوگ بھی کھڑے ہوگی ایسا نہ ہو کہ آج راشت کھڑا ہے کل چپ چاپ بیٹھ جائے گا پھر ہم اپنی اندھی دوڑ میں دوب جائیں گے تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے مجھے اکوال سائر نے ایک بار کہا تھا کہ بطن کی فکر کا نادہ مسیبت آنے والی ہے بطن کی فکر کا نادہ مسیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کی مسورے ہیں تیری بربادیوں کی مسورے ہیں نہ سملو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں تمہاری داستہ تک نہ ہوگی داستانوں میں تو انہوں نے اس طرح میں بتایا تھا تب برما سے لے کے کندار تک ہم ہی ہم پھیلے تھے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بھارت کے ٹوڑے ہو گئے بھارت کے ٹوڑے ہو گئے جس میں پاکستان بنا بھنگلہ دیس بنا تو یہ اس کا ہمیں بہت پہلے ہی سوچت کر دیا تھا اکوال جی نے لیکن ہم نے اس کو گمبیرتہ سے نہیں لیا گمبیرتہ سے اگر ہم لیتے تو پھر یہ درست نہ دیکھنے پڑتے ابھی پاکستان آئے دنے ایسی گھٹنائے کر رہا ہے تو ہمیں ایک درد بسواس کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا ہوگا اور اپنی ایک کریٹیریہ چینج کرنی ہوگی کہ ہم ان کے ساتھ بیجنس کریں یا کیا کریں نہ کریں پورا یہ ہے یہ ایسا نہیں کہ ہم ان کے ساتھ کرکٹ کھیل رہی ہے کبھی ان کے ساتھ جا رہی ہے تو یہ سب چیزوں کو نینترد کرنا ہوگا ہمیں اور بوری ریو پریخہ منانی ہوگی کہ اس ریاشت کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو ہم بھارت سرکاہ سے یہ ہی آگرے کریں گے کہ آپ ان سب چیزوں کو دیکھیں اور ہم چاہیں گے کہ بھارتی سممان بھارتی سینہ کا سممان ہو جس سے پورے دیش کا سممان ہو دھنیواد